بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے جن بائیوں کو گیس رہتی ہے بدعظمی رہتی ہے السر رہتے ہیں یا میدے میں بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ بن گئے ہیں کھانے پینے کو دن نہیں کرتا تھوڑا سا کچھ کھالیں تو پیٹ پھول جاتا ہے قبض رہتی ہے کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہوتا یا میدے کی نالی کے اندر بہت زیادہ جنر رہتی ہے دباؤ رہتا ہے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ایزو مول کیپسل کا صحیح طریقہ کار استعمال ایزو مول کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا بینیفٹ ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میڈیسن کے حوالے سے نئی نئی ملومات ملتی رہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ایزو مول کا کھانے پینے کو کچھ دل نہیں کرتا وہ کھانا کھانے سے پہلے ایک کیپسل صبح استعمال کریں انشاءاللہ ایزو مول کیپسل کھانے سے ایک تو آپ کو بکھ لگے گی اور آپ کا پیٹ جو پھولا ہوا ہے یا سوزس ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یا ایسے افراد جن کو بہت زیادہ شدید قسم کی قبض رہتی ہے بہت زیادہ میڈیسن کھا کے تنگ آ چکے ہیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ان کو بھی چاہیے ایزو مول کیپسل کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا اور آپ کو ایک تو بھوک لگے گی اور کھانا ٹھیک سے حضم ہوگا آپ کھانا دن میں انشاءاللہ پیٹ بھر کے بار بار کھائیں گے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے جن بھائیوں کو قبض رہتی ہے یا جلم رہتی ہے یا اُلٹی آتی ہے یا گھوک وغیرہ نہیں لگتی وہ بے فکر ہوکے ایزو مول کیپسل کا استعمال کریں اس کے ساتھ آپ صحت مند بھی ہوں گے اور آپ کو کھایا پیا بھی لگے گا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس